یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے کہ سر کے بال بہت تیزی کے سے اتر رہے ہیں ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے وہ فائدہ نہیں ہوا کیا کوئی علاج اشارت فرمائے اللہ کرے آپ کے بال صحیح ہو جائے یہ مرض بھی آپ کا جاتا رہے اس میں اپنا آپ کو یہ تسلید دیں کہ یہ بال جھڑتے ہیں اللہ کا شکر ہے دانت نہیں جھڑتے دانت اگر اس کی جگہ پر جھڑنے لگے نا تو آدمی کہیں گا نہیں رہتا بال کے جھڑنے میں تکلیف اچھی ہے ٹینشن زیادہ ہے تکلیف تو آئی بھی نہیں بال جڑتا تو درد نہیں ہوتا اٹینشن ہے وہ ظاہری حصل و جمال میں فرق آتا ہے بندے کے زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے اور اس کا علاج روزانہ زائد زیتون شریف کا جو تیل ہوتا ہے اس کو زائد بولتے ہیں یہ اس ٹوروں پر ملتا ہے زیت یعنی زیتون شریف کا تیل روزانہ سر میں ڈال کر جہاں سے بال جڑے ہوئے گنج اس کو ملتے ہیں یہ سے گنج گنج کی خوب مالش کیجئے انشاءاللہ جو جل اس طرح بند شدہ مسام کھل جائیں گے اور بال اگنے لگیں گے مسام یعنی بہت باریک سوراں ہوتے ہیں یہ میں بال لگتے ہیں یہ کھل جائیں گے مگر یہ عمل بہت دنوں تک یا ریاکٹ لا ہوگا نمبر دو سر میں پیاس کا رس پیاس کا رس پیاس کا جوس تیل کی طرح ڈالنے سے جووں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس بیماری سے جو بال چڑھ چکے ہوتے ہیں وہ دوبارہ اگ جاتے ہیں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس سے سر میں بھدبو ہو جائی اس طورت میں مسجد کا داخلہ آرام رہے گا لہذا اسلامی بھائیسار اچھی طرح دھو کر بھدبو ختم کر کے مسجد میں حاضر ہوں اور اسلامی بہنیں بھی دوسروں سے دور رہیں کہ اس بھدبو سے دوسروں کو تکلیف ہوگی اکیلی رہیں جب تک یہ لگا ہوا اور اس کو دھو کر یہ بھدبو دور نہیں کر لیتی داڑی یا سر کے بال جڑتے ہو یا گنج ہو تو آج چمچ زیتون کے گرم کیے ہوئے تیل میں ایک چمچہ اصلی شہد اور ایک چمچہ باریک پسیوی دارچینی ملا لیں جہاں کے بال جڑتے ہوئاں خوب مسلیں پھر اندازن پانچ منٹ کے بعد دھولیں یا نہانیں بچاوہ تیل دوبارہ بھی استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ عزوجل بارہ دن میں فائدہ نظر آ جائے گا مگتہ حصول شفای عمل جاری رکھئے نمبر چار کلون جی پیس کر مہندی میں ملا کر سر میں لگانے سے سر کے بال چڑھنا بند ہوتے ہو مہندی وہ لال مہندی کوئی سا بھی علاج کرنا ہو اپنے طبیب کے مشورے سے ڈاکٹر کے مشورے سے کرنا چاہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد موسیقی 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 موسیقی